انفرمیشن ٹریری کے معزز ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین گاڑیاں خود درجنوں رنگوں میں آتی ہیں لیکن ٹائر نہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گاڑیوں کے ٹائر ہمیشہ سیاہ کیوں ہوتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ناظرین ٹائروں میں استعمال ہونے والا ربرد حقیقت میں دودھ یا سفید رنگ کا ہوتا ہے جو کہ ایک خاص قسم کے درخ سے حاصل کیا جاتا ہے لیکن کاربن بلیک کو ایک مستحقن کیمیائی مرقب کے طور پر ربرد میں شامل کیا جاتا ہے جو کہ ٹائر کو سیاہ کر دیتا ہے کاربن بلیک کو دوسرے پولیمر کے ساتھ ملا کر ٹائر کا ٹریڈ کمپاؤنڈ یعنی اوپری کمپاؤنڈ بنایا جاتا ہے ربرد میں کاربن بلیک کا اضافہ ٹائر کے رنگ کو گہرہ کرتے ہوئے اس کی مضبوطی اور طاقت کو بڑھاتا ہے کاربن بلیک ٹائر میں ایک اہم اضافہ ہے کیونکہ یہ گاڑی کے ان حصوں میں گرمی کو دور کر کے ٹائر کی عمر کو بڑھاتا ہے جو ڈرائیونگ کے دوران بہت گرم ہو جاتے ہیں جیسے کہ بیلٹ کی جگہیں اور ٹائروں کے بیرون حصے یہ کاربن بلیک ٹائروں کو خراب کرنے والے دو ایسے اناثر یعنی الٹرا وائلٹ روشنی اور ازون کے نقصان دے اثرات سے بھی بچاتا ہے اور چونکہ کاربن بلیک ٹائر کو مضبوط بناتا ہے جس کی وجہ سے کار کے ڈرائیور محفوظ رہتے ہیں ٹائر کا سیاہ رنگ ایک عملی انتخاب بھی ہے جس سے صفائی کے معاملات بھی جڑے ہیں اگر ٹائر ہلکے رنگ کے ہوتے تو انہیں صاف سترا اور اچھا نظر آنا مشکل ہوتا اور ہر سفر کے بعد آپ داغوں اور دبوں کو دور کرنے میں گھنٹوں گزارتے مقصر یہ ہے کہ ٹائر خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ محفوظ اور آرام دے سفر کے لیے ہوتے ہیں اور اگر آپ انہیں مزید پرکشش بنانا چاہتے ہیں تو پرکشش ریم کا انتخاب کر سکتے ہیں ٹائر کا مقصد بہتر ہینڈلنگ آرام اور بریک پاور میں سہولت فرام کرنا ہے اور زیادہ تر لوگ یقینی طور پر خوبصورت ٹائر پر محفوظ ٹائر کو ترجیح دیں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا آئی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پاک